بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کنزو دقائق حصہ دوم سبق نمبر ایک سوٹتر شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب الحبہ سے متعلق پڑھیں گے آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب الحبہ کی اس ابتدائی باب میں یعنی باب الحبہ تھی اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ چھے بحث ذکر کریں گے سب سے پہلی بحث وہ حبہ کی تعریف سے متعلق ہے دوسری بحث اور رکن حبہ کے ارکان اور رکن سے متعلق ہیں تیسری بحث الفاظ الحبہ تھی کن کن الفاظ سے عقد حبہ مناقض ہوگا اس سے متعلق ہوگا اور چوتی بحث المتمم کہ حبہ کن چیزوں سے تام ہوگا ان کا ذکر ہے اور پانچے نمبر پر التعریفات الاربعات والاشترات القبض لتمام الحبہ تھے حبہ کے تمامیت کیلئے قبضے کے شرط ہونے پر چار تعریفات مسننف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر آخر میں خاتمت القتاب کا ذکر ہوگا تو عزیز طلبہ آج کی اس سبق میں ہم انشاءاللہ حبہ کی تعریف رکن اور الفاظ یعنی اس باب کے چے ابحاث میں سے تین بحثوں سے متعلق آج کی اس سبق میں ہم تفصیلاں گفتگو کریں گے عزیز طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں کتاب الحبہ تھی یہ تملیک العین بلا عوز و تصفح بیجاب کواہبتو و نحلتو و اطعمتو که هذا الطعام و جعلتو لکا و اعمرتو که هذا الشیع و حملتو که على هذه الدابت ناویاں به الحبہ و قسوتو که هذا السوب و داری لکا حبتا تسکنها لا حبتا سکنا او سکنا حبتا و قبول یہ کتاب ہے کتاب الحبہ عزیز طلبہ الحبتو یہ مزدر ہے وحبا یحبو وحبن وحبتن سے عیدتن یہ مزدر ہے حبتن اور مزدر میں جب واؤ کلمہ حضف ہو جائے فا کلمہ جب کوئی بھی حرف حضف ہو جائے تو اس کے آخر میں گولتا لے آتے ہیں تو اصل میں وحبن تا وہ کو حضف کر دیا تو اس کی عوض آخر میں تا لے کر آئے عیدتن والے قانون سے تو یہ حبتن بنا تو یہ کتاب ہے حبہ کے بیان میں حبہ کہتے ہیں لغت میں عادیہ کو بخشش کو اور یعنی ایک شخص دوسرے کو کوئی بھی چیز دے دے جو اس کیلئے نافع ہو چاہے وہ مال ہے یا غیر مال ہے اس کو حبہ کہتے ہیں جسے مال کی مثال مثلا آپ نے دس روپے کسی کو دے رہی ہے اس کیلئے نافع ہے تو یہ حبہ ہے اور غیر مال کیلئے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے قرآن میں اللہ رب العزت پر شاہد فرماتے فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّةِ اور اسطلاح میں حبہ کہتے ہیں یا تملیق العین بلا عوض وہ عین کا کسی کو مالک بنانا ہے بغیر عوض کے اس کی تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے تو حبہ کا لغوی معنی کسی کو مال دینا جو اس کیلئے نافع ہو اور اسطلاحی معنی یا تملیق العین بلا عوض حبہ کا ثبوت حدیث شریف سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تَحَدُّ تَحَابُ آپ ایک دوسری کو حبہ دیتے رہیں ایک دوسری کو تخفے دیتے رہیں اس سے تمہارے اندر محبت میں اضافہ ہوگا اور محبت بڑھے گی حبہ میں جو شخص کسی کو حبہ کے طور پر کوئی چیز دے یعنی حبہ کرنے والے کو واحب کہتے ہیں جس کو دی جائے اس کو محب لہو کہتے ہیں اور جو چیز دی جائے اس کو محب کہتے ہیں حبہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ واحب عاقل ہو بالغ ہو مالک ہو یعنی شیعہ محب میں اس کی ملکیت ہو اور اسی طرح وہ محب مقبوض غیر مشاہ ہو ممیز ہو مشغول نہ ہو اور رکن نحبہ وہ اجاب قبول ہے واحب اجاب کر لے اور محب لہو وہ قبول کر لے تو اس سے جو ہے احبہ کا رکن تام ہو جاتا ہے اور رہبہ مناقد ہو جاتا ہے یہ کچھ ضروری بحثیں ہیں یہ یاد رکھیں عزیز طلعہ اب آتے ہیں استلاحی تعریف کی تفصیل کی طرف تو ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر ہے تملیق العین اس سے پہلے ہم نے کتاب العریت پڑھی تھی وہاں ہیں تملیق منفات تو تملیق منفات یہ بمنزل مفرد کے ہے جس کے ہیں تملیق العین یہ بمنزل مراقب کے ہیں کہ اس میں عین کے مالک سے منافع کا مالک ہونا خود بخود آ جاتا ہے تو اس لئے مفرد کو بمنزل مراقب کے اس پر مقدم رکھا کہ وہ بمنزل جس کے ہیں تو فرماتے ہیں بھئی تعریف یا تملیق العین بلا عوض وہ عین کا مالک بنانا ہے بغیر عوض کے یعنی کسی چیز کا کسی کو بلا عوض مفت میں اس کو مالک بنا دینے کو وہ حبہ کہتے ہیں حبہ کی اس تعریف سے تملیق العین سے آریت نکل گیا آریت خارج ہوا اس لئے کہ وہ تمام پر تملیقی منافع ہیں اور بلا عوض سے وہ تمام تملیقات خارج ہو گئے جن میں بلا عوض تملیق پائی جاتی ہے مثلا بے ہے اجارہ ہے وغیرہ ذالک تو یہ سب کے سب اس سے نکل جاتی ہے تو اسطلعہ تعریف یہ تملیق العین بلا عوض وہ عین کا کسی کو مالک بنانا ہے بغیر عوض کے وَتَسِحُ بِعِجَابِن اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمن حبا کے عرقان ذکر فرما رہے ہیں وَتَسِحُ بِعِجَابِن حبا صحیح ہوتا ہے ایجاب سے یعنی جب واہب کوئی چیز حبا کرتے ہوئے کہے وَحَبْتُ لَكَ حَادَشَ یہ چیز میں نے آپ کو حبا کر دی تو یہ ایجاب ہے تو اس ایجاب سے یہ حبا صحیح ہوتا ہے اب کوہبتو وَنَحَلْتُ سے مصنف علیہ الرحمن ایجاب کی مزید وضاحت فرمارے کہ ایجاب کن الفاظ سے ہوگا یعنی گویا کہ اس کتاب کی تیسری بحث الفاظ الحبا کو بھی اسی کے زمن میں بیان فرمارے تو فرماتے ہیں کہ ایجاب سے حبا صحیح ہوگا کہ وَحَبْتُ جیسے کوئی شخص کہے وَحَبْتُ لَقَحَادَش یہ چیز میں نے آپ کو حبا کر دی تو حبا یہ وَحَبْتُ کا معنی لفظ جو ہے یہ حبا کے معنی میں سریح ہے لہذا یہ حبا ہی کے معنی میں استعمال ہوگا وَنَحَلْتُ وَنَحَلْتُ لَقَحَادَش میں نے یہ چیز تجھے عطیہ کے طور پر دے دیا یہ بھی عطیہ کے معنی میں آتا ہے لیکن یہ حبا اور عطیہ کے معنی میں سریح نہیں ہے مجاز ہے تو اس لئے فرمایا کہ وَنَحَلْتُ حَادَش یہ چیز میں نے آپ کو عطیہ کر دی اس میں حبا کی نیت یہ ضروری ہے میں نے تجھے یہ تعام قیلا دیا وَأَطْعَمْتُ قَحَادَتُ تعام اتعام کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک ذات پڑھا تاجیز طلب آ کہ لفظ اتعام کی نسبت جب ایسی چیز کی طرف ہو جائے مَا يُطْعَمُ عَيْنُ جس کا عین کھایا جا سکتا ہو وہ متعوم بن سکتا ہو تو اس صورت میں اتعام کی نسبت سے اس چیز کی عین مراد ہوگی اور اگر اس کی عین نہ کھایا جا سکتا ہو تو پھر اس کی منافع مراد ہوں گے تو اتعام تو کہا دتعام میں نے تجھے یہ تعم کلا دیا اس سے بھی حبہ مناقد ہو جاتا ہے اس لئے کہ تعم کے آئین کہ جاتی ہے تو اس سے تملیق آئین ہی مراد ہوگی اور حبہ بھی تملیق آئین ہوتا ہے ہاں اگر کسی نے کہا کہ اتعام تو میں نے تجھے زمین کی لاری تو وہاں پر زمین تو مطعم نہیں بن سکتی تو وہاں پر ظاہر اس کے منافع مراد ہوں گے تو اس وقت اس سے عاریت کا مانا مراد ہوگا اور اگر اتعام کی رزبت ایسی چیز کی طرف ہو جس سے عین اور منافع دونوں استعمال کیا جا سکتا میں نے یہ شے تھیرے لئے کر دی لگا لام تملیق کی لئے آتا ہے یعنی یہ چیز میں نے تجھے دے دی تو اس سے بھی حبہ مناقد ہو جاتا ہے اس لئے کہ لام تملیق کی لئے آتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے کہتے کہ میں نے عمر بر کی یہ چیز تجھے دے مر لہو وَلِ وَرَثَتِهِ مِن بَعْدِهِ کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے دے عمرہ کے طور پر یعنی اس کے عمر بر کیلئے تو یہ مر لہو کیلئے ہوگا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورسہ کیلئے ہوگا تو اس لئے وَعْمَرْتُكَ حَذَ الشَّيْء اس الفاظ سے بھی حبہ مناقد ہو جاتا ہے وَحَمَلْتُكَ عَلَحَذِ حِدَّابَ اور میں نے تجھے اس سواری پر سوار کر دیا اب یہ لفظ بھی تملیق المنافق کے لئے بھی آتا ہے تملیق الائن کے لئے بھی تو اس لئے یہاں پر نیت ضروری ہے اگر حبہ کی نیت کی ہے تملیق الائن کی نیت کی ہے تو نیت ضروری ہوگا نابیم بہل حبہ تا اس حال میں کہ وہ اس لفظ سے حبہ کی نیت کرنے والا ہو حَمَلْتُكَ عَلَحَذِ حِدَّابَ بسی کسیز کی نیت کرنے والا ہو بھی حبہ کی نیت کرنے والا ہو برہار حل وہ لفظ جو تملیق الائن میں سریح وہاں نیت تھی حبہ ضروری نہیں حل وہ لفظ جو تملیق المنافق میں سریح وہاں پر عاریت کے مراد لینے میں نیت ضروری نہیں لیکن ہر وہ لفظ جہاں تملیق الائن تملیق المنافق دونوں کا احتمال ہو جیسے حمل تُقال حدی دابت وہاں پر حبہ یا عاریت کی نیت کرنا یہ ضروری ہوگا وَقَسَو تُقَحَذَصَو میں تجھے یہ کپڑا پینا دیا یہاں پر قَسَو تُقَحَذَصَو 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 سے یہ بھی حبہ شمار ہوگا وَدَارِ لَقَحِبَةً تَسْقُنُو ایک اور لفظ ہے کہ یہ گر میں نے تجھے دے دیا اس حال میں یا کہ یہ حبہ کے طور پر تو اس میں رہائش پذیر ہو یا میں نے تجھے یہ گر رہائش اختیار کر تو وَدَارِ لَقَحْ لَام تَمْلِق کے لئے آتا ہے تو یہاں پر ابحام تَحِبَةً یہ تمیز لاکر اس نے اس حبہ کو دور کر دیا کہ یہ گر میں نے تجھے ملکیت میں دے دیا بہتو رہائش اختیار کر ہاں اگر حبہ تن کے بات تسکنو ہاں نہ ہو لا حبہ تن سکنا ہو داری لَقَحْ لَقَحْ لَا اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ سکنا یہ تملی کے منافع کیلئے آتا ہے یہ گر میں نے تجھے حبہ کی طور پر دے دیا یعنی رہائش کیلئے اور رہائش تو صرف تملیق المنافع تملیق العین نہیں اس لئے فرماتے اس صورت میں پھر اس سے حبہ مناقض نہیں ہوگا اگرچہ سکنہ مؤخر ہو یا سکنہ پہلے ہو دونوں صورتوں میں یہی بات ہوگی تو عزیز طلبہ آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الحبہ شروع کی کتاب الحبہ میں میں نے بتایا کہ کل چی ابحاث ہیں ان میں سے پہلی بحث حبہ کی تعریف اور حبہ کے ارکان اور حبہ کے الفاظ سے متعلق میں نے آج کی سبق میں آپ حضرات کو پڑھایا آپ حضرات کل انشاءاللہ حبہ کی کتاب الحبہ کے چی ابحاث کا خلاصہ پیش کریں گے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر و آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم